ہم کوئی آوائی بات نہیں کریں گے جو ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں اگر آپ سوئی گئیس کی بات کریں تو اس کی عمر تو چھپن سال سے بہت بڑھ گئی ہے لیکن بلوش کی عالت کیا ہے بلوش کی زندگی کیا ہے آج بھی ہمیں کہا جاتا ہے جی پس ماندہ ہیں انپڑ ہیں لیکن پڑے نہیں ہیں جائل ہیں بہوش ہیں یہ آج کی باتیں ہیں جی یہاں پر ترقی انہیں نہیں دی جاتی اب ترقی خود کیا مفروم ہے اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا نا اور وہ بھی جب سے میں نے جنم لیا ہے وہ سنبھال آئے چند سرداروں کی بات کی سردہ ترقی انہیں نہیں دیتے اور خود ترقی کیا ہے ہم نہیں جانتے کہ ترقی کا مفروم کیا ہے اب جب ہمارے بلو چکابرین یہ کہتے تھے کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ کوئی اور قومہ تک کسی اور قوم کو ترقی دے تو اس کے ہم مخالفت کرتے تھے ان کو ہم جو نجانے کیا کیا لقابات دیتے اب خود یورپ میں بھی یہ ایک بہت بڑا اس کے بیعث ہو رہی ہے کہ جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں جن کے اصل اخمرانی ہے اور یورپ کس طرح متاثر ہو رہا ہے وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ جو باہر کی توپی ہوئی ترقی ہے اس کے جو اثرات ہیں وہ بہت ہی سنگین ہوتے ہیں اس کے پیچھے بہت سارے اور مسائل بھی آ جاتے ہیں جن کو وہ وہ تو اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں تو میرے پاس بھی ایک کتاب ہے وہ ڈیویڈ کوئن کی تو اس کا جو اب ابتداد دیکھیں جو میں ایک صرف فیلو کی بات کروں ملٹی نیشنل کارپوریشنز کا وجود کیسے ہوا تو وہ اس کے بتاتے ہیں کہ ابتداد میں اسی طرح بالکل آپ پڑھنے لگتا ہے آپ کو برستان کی آنی ہے اس زمانے میں امریکہ جیسے ملک میں جب ججز کے سامنے ایسے مقدمے جاتے تھے تو وہ ججز جن کی شورت یہ ہوتی تھے کہ کارپوریشن ان سے مفادات سے وابستہ آئے یا ان کی شورت ہے تو وہ ان کے اک میں ایسے فیصلی بھی دیتے تھے جو ان کا آئین میں بھی موجود نہیں ہوتا تھا اب اس کے حوالے سے جو یورپ میں جو اس مفاوستہ لوگوں کے جو ریسرچ کرتے ہیں ریچارڈ ایل گرامسین اور فرنک ٹی ایڈمن ان کا کہنا ہے کہ تجارتی کارپوریشن ایک مسنوعی تخلیق ہے جو کارپوریٹ مراہت اور وجود کا تحفظ کرتے ہوئے مالکان اور منیجروں کا تحفظ کرتی ہے یہ مسنوعی ہوں یا نہ ہوں بہرال کارپوریشنوں نے قانون کے تحت عوام سے زیادہ وہ حقوق حاصل کر لیے ہیں اور حکومت ان حقوق کا تحفظ مسلح فاج کے ذریعے کرتی ہے یہ یورپ کی بات ہے برستان کی بات نہیں ہے بہوش روم کی بات نہیں ہے پھر ٹامس علم لانی اپنے شخص اپنے ایک پمفرٹ میں لکھتا ہے کہ کارپوریشنوں کو دی جانے والی چارٹر مراہت ایک ایسا بوجھیں جن کے تلے برطانیہ اور دوسرے یورپی مالک قیوام بیبسی سے کرا رہے ہیں برطانیہ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان باتوں کو کریں کہتے ہیں جی ہم پڑھ لوگ ہیں جائل لوگ ہیں ترقی نہیں چاہتے ہیں یہ ان قوموں کی ہے جنہوں نے ترقی کی ہے اور جنہوں نے آج اس قرے پر ان کی قرآنی ہے تو دلچسپ بات ہے کہ جب اس زمانے میں اس طرح کی کیس ہوتے تھے بڑا دلچسپ جج کا میں آپ کو رماز سناتا ہوں کہ ایک جگہ یورپ میں کارپوریشنوں کو مفادات رکھے جانے والے ججوں نے رولنگ دیں کہ مزدور کام کے دوران زخمی ہونے پر خود اپنے ذمہ دار ہوں گے اب جب کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے زیادہ پی ایج ڈی آگئے پروفیسرز آگئے یونیورسٹی طرح پڑھ گئے ڈاکٹرز بڑھ گئے صافی بڑھ گئے اہل کلم بڑھ گئے یا تب کوجم بڑھ گیا تو اب ہم کیسے اس کو تھولیں گے ظاہر ہے کوئی ناپنے کا حالات ہونا چاہیے کہ ہم کل سے زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہیں کل سے زیادہ سمجھ دار ہو گئے ہیں اپنے معاملات کو جو ہمارے اکابرین تھے ان سے ہم زیادہ پڑھے لکھیں کیونکہ بھی ہم نے پیج ڈی کی بڑا توکتا ہے تو جیسے اگر آپ کوئی امارت انچی ٹیپ سے جو ہے وہ کریں گے اگر آپ نے کوئی عدیب شاعر کو ناپنا ہوگا تو انچی ٹیپ کا ہم نہیں آئے گا تو اگر آپ یہ جو ہماری تعلیم ہے یا جو ہم نے طبقہ پیدا کیا ہے اس میں ظاہر ہے سب شاہر ہیں تو اس کا کبھی ناپنے کہی کریں کہ وہ جب بکھتے ہیں تو کتنے ارضاں بکھتے ہیں یہ پیمانہ ہے آپ کے تعلیم کا اس پر بھی لوگ بکھے ہوں گے یقیناً بکھے ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر معاہدوں پر دسخط ہو نہیں سکتے یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ڈیڈرشپ ہے جو آپ کی نمائنگی انہوں نے قیمت کیا لگائی ہے بہت چھوٹی سی قیمت لگائی ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں ڈالروں کی برسات ہونے والی ہے اور ہمارے ضمیر تو بہت معاملی قیمت پر رکھتے ہیں بہت چھوٹی قیمت پر رکھتے ہیں جب ڈالروں کی برسات ہوگی تب آپ دیکھیں تب آپ دیکھیں کہ اور اس کے ساتھ کیا کیا جڑ کر سامنے آتا ہے سویگیز بیس میشن ہم نے دیکھیں قوید اور خونریز قبائلی جنگیں جو فیلال مددم پڑ گئی ہیں انہوں نے کسی وقت بھی بار آ سکتا ہے اور جنہوں نے میرے خیال میں اگر کوئی قیمت لگائی ہے جلدی میں بہت چھوٹی لگائی ہے اور آپ دیکھ لیں کلے جو شیرزی قبیلہ ہے یا ہم چھوٹے قبیلے ہیں ان کو جو قیمت ملے گی وہ ان سے بڑی ہوگی یا ہمارے سائیوان سے ان کے پاس جو پیسہ آئے گا پھر نہ جانے وہ کتنے اور لیڈر اس طرح کے جو خرید سکیں وہ خود لیڈر ہوں گے کنگ میٹ پر بن جائیں گے قرآن زمانوں میں جنگیں ہوتی تھی اس کے نتیجے میں لونڈی اور غلام بنائے جاتے تھے پھر شام کو بازار سچتا تھا جس میں اپنے مال اور جو بھی چیزیں وہ فروخت کرتے تھے تو ایک جنگ جو کیاتوں میں کوئی بادشاہ کی بیٹی آگئی یہ رائل فیملی وہ اس نے بھیج دیا شام کو حساب کتاب ہونے لگا پوچھا گیا اس سے کہ آپ نے اس کو کتنے بیچا اس نے کہا دو دینار یا اس طرح وہ نے کہا اوہ پاگل یہ تو رائل فیملی سے تھی اور یہ بادشاہ کی بیٹی تھی اس کی تو بہت بڑی قیمت تھی اس نے کہا یار میری گتنی یہ اتنی تھی تو ہماری گنٹی اتنی ہے اور ہماری کتنی ادھر تک پہنچ نہیں رہی رہے جس پر اتنا بڑا انویسمنٹ ہو رہا ہے موسیقی